اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو بہت اہم ہے ویڈیو کا کوئی بھی پوائنٹ آپ نے مس نہیں کرنا دیکھیں یہ جو بچے آپ کو نظر آ رہے ہیں سپیشلی یہ جو بچے آپ کو نظر آ رہے ہیں دیکھیں اس کے پوٹے کے اندر بھی بہت تھوڑی سی فیڈ ہے اس فیڈ کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ابھی صبح صبح کا وقت ہے ابھی میں نے ان کے پیرنٹس کو سوٹ فوٹ دیا ہے اور دوسری طرف اگر آپ اس بچے کو دیکھیں اس کے پیٹ میں کچھ زیادہ فیڈ ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے یہ جو پنجے ہیں یہاں پہ اس کے ٹیل پہ اس کے موں پہ کس طرح سے یہ بیٹھوں سے ہی ان کا موں بند ہوا ہے نکل سوڑا سو اس کا تو رہتا ہے اور اس کا تو آپ دیکھیں موں تو چلیں پھر بھی کچھ ٹھیک ہے لیکن اس کا سر پہ اتنی زیادہ بیٹھیں لگی ہوئی ہیں کہ اس کی دونوں آئیز جو ہیں آئیز بلکل ہی بند ہو گئی ہیں یہ دیکھیں اس کو بلکل نظر نہیں آ رہا کسی وجہ سے اس کے اندر فیڈ بھی بہت کم ہے اسی طرح یہ جو آپ تیسرا بچہ دیکھ رہے ہیں اس کی بھی آئیز کلوز ہو گئی ہیں اتنی زیادہ بیٹھیں ہیں یہ دیکھیں لیکن پوٹا اس کے ماشاءاللہ پھر بھی کچھ نہ کچھ گزارا ہے اور یہ بچہ جو ہے یہ قدرے صاف ہے اس کی چونچ پہ بھی تھوڑا سا ہے اس کی پاؤں پہ بھی تھوڑا سا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم وقت سے وقت سے اپنے بیرز کے مٹکیوں کو بوکسز کو چیک کرتے رہے تاکہ اگر کسی مٹکی یا بوکس میں اس طرح کے بچے ہوں اور ان کو اس طرح بیٹھوں سے ان کا مو وغیرہ بند ہو جائے تو ان کو ہم چیک کر کے ان کو صاف کر سکیں تو یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا جب ہم اپنی ڈیلی روٹین میں چیکنگ کر رہے ہوں گے تو اس وقت ہمیں پتا چلے گا جس طرح کہ یہ آپ بچہ دیکھ رہے ہیں یہ ہل رہا ہے ابھی اس کی ماں اس کو فیٹ دے کے ہٹی ہے اس کے اندر ما شاء اللہ سے چھ بچے ہیں تو چھ میں سے ایک بچہ خود ہی باہر آ گیا تھا اور دو بچوں کو میں نے نکال کے باہر کر دیا تھا یہ آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور تین بچے اس کے اندر موجود ہیں یہ باہر والے بچوں کو فیٹ کروا رہے ہیں اندر والوں کو بھی اور ما شاء اللہ یہ چھ کے چھ بچوں کو فیٹ کروا رہے ہیں اس کے لئے میں نے ان دو برتنوں میں ان کو ویگیو اگندم دی ہے زیادہ مقدار میں تاکہ یہ پیٹ بھر کے کھا سکیں یہاں پہ باجرہ بھی پانی بھی ہر چیز میں نے مطلب وافر مقدار میں ان کو دے دیا یہاں پہ انڈے رکھے ہوئے تھے تو ان انڈوں کے جو ٹائم ہے وہ بیس دن سے زیادہ ہو گیا تھے اس لئے میں نے ان انڈوں کو چیک کیا وہ چھ سات انڈے تھے سارے ہی انفرٹائل تھے اس وجہ سے میں نے ان انڈوں کو باہر پھینک دیا سارے ہی انڈے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انفرٹائل تھا اس وجہ سے میں نے انڈوں کو باہر پھینک دیا اور یہاں پہ جب میں نے چیک کیا تو یہاں پہ یہ بچے میں نے اس والی مٹکی سے نکالے ہیں میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا اور مٹکی باہر نکال کے اڑنے کا ڈر تھا اس لئے میں نے مٹکی کو ادھر ہی الٹا کر دیا اور فیمیل بھی نکل گئی اور بچے بھی نکل گئے تو ابھی ہم جو ہے اگر ان بچوں کو نہ دیکھتے تو ان کے ایکسپائر ہونے کا ڈر تھا ابھی ہم ان کو صاف کریں گے اچھا صاف کرنے کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے یہ جو چھوٹا ہے اس کو تو آپ ویسے ہی یوں کر کے نکال دیں اچھا یہ جو ہے اس کو بھی آپ ایسے کر کے صاف کر دیں لیکن جو زیادہ اس طرح کا ہے اس کو یوں ہلکہ ہلکہ آپ نے دبانا ہے تاکہ اس کے سر کو بھی نقصان نہ ہو تو فرینڈز آپ نے ویڈیو کے شروع میں بچے دیکھے تھے اور اب بھی ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بچے کو میں نے صاف کر دیا اس کی چونچ اس کی پر اس کے ٹانگوں پہ اور اس کی جو بیٹ کرنے والی جگہ ہوتی ہے اس جگہ سے ہر جگہ سے میں نے صاف کر دیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں اب اور یہ دیکھیں دیکھ یہ بچہ ریڈ آئی ہے آپ کو واضح نظر آ رہا ہے یہ بچہ ریڈ آئی ہے اور یہ بچہ جس کا مو بلکل ہی بند ہوا ہوا تھا یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈ آئی ہے تو یہ دو بچے ریڈ آئی نکالے ہیں اور یہ بھی بلیک آئی ہے اور یہ بھی بلیک آئی ہے دو بچے بلیک آئی ہیں اور دو ریڈ آئی ہیں یہ دیکھیں یہ ان کے سر پر ٹوپیاں چڑھئی ہوئی تھی کھول اب یہ کھول میں نانہ اتار تھا تو آہستہ آہستہ ان کا سائز اور بڑھ جانا تھا کھول کا ان کے مو بھی بند ہو جانے تھے سر آنکھیں بھی بند ہو جانی تھی یہ دیکھیں اس کے سر کا سائز کیسے عجیب سا ہو گیا اب چاہ رہے گا تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ویک میں کم از کم دو دفعہ ورنہ لازمی لازمی ایک دفعہ تو لازمی اپنے ان مٹکیوں کو باکسز کو چیک کرتے رہیں جن میں بچے وغیرہ موجود ہیں تو ٹھیک ہے فرینڈز یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے بتایا کہ بچوں کی مٹکیوں کو برڈز کی باکسز کو چیک کرنا کیوں ضروری ہے اور یہ نقصان کس طرح ہمیں دے سکتا ہے اور اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوتا ہے اور یہ سب آج کی ویڈیو ہم نے ڈسکس کیا امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئنے کی تو تمہیں ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک دعاوں میں یاد رکھئے فی امان اللہ اللہ حافظ